بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہ کوئی کافر شخص ایمان لاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہگار اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والا انسان توبہ کر کے متقی اور پرہزگار بن سکتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کی بات فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حضرت عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اس کو اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا اس دن سورج واپس ہو کر مغرب کی جانت سے طلوع ہوگا اس حدیث مبارکہ کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر ملتا ہے مثلا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض ستر سال کی مسافت ہے یعنی وہ دروازہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچنے کے لیے ستر سال درکار ہیں پھر فرمایا کہ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے پھر فرمایا کہ یہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے اللہ تعالی سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آ پہنچے گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی یہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے بچے سو سو کر اکتا جائیں گے جانور باہر خیطوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اس رات کی لمبائی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات ایک شخص تحجد کے لیے اٹھے گا اور نوافل ادا کرے گا جیسا کہ وہ ہر رات کرتا ہے وہ نوافل ادا کرے گا اور سو جائے گا عام طور پر وہ اپنے نوافل ادا کر کے سو جاتا ہے اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے لیکن اس بار جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ رات تو ابھی ختم نہیں ہوئی تو وہ پھر سے نفلی عبادت کرتا ہے اور یہ سوچ کر سو جاتا ہے کہ اب فجر کے لیے اٹھوں گا لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پر ابھی تک فجر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تو یہ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی نفلی عبادت ادا کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے پھر اسی امید کے ساتھ جاگتا ہے کہ اب فجر ہو چکی ہوگی لیکن آسمان پر ابھی تک فجر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑ بڑھ ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے اس دوران تمام لوگ در اور گھبرات سے بے قرار ہو جائیں گے در اور گھبرات کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر چیخنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی اسی در اور گھبرات میں لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑیں گے اور صبح کے سورج کا انتظار کریں گے جب تین راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب سے تلو ہوگا اور اس وقت سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے سورج گہن کے وقت ہوتی ہے اس وقت ایک بہت ہی خوفناک منظر ہوگا جب لوگ سورج کو مغرب سے تلو ہوتا دیکھیں گے تو تمام کے تمام لوگ دہاڑے مار کر چیخنے لگیں گے اور اپنے ایمان کی تصدیق کرنے لگیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت ان کا دہاڑے مار مار کر چیخنا ان کے کسی کام نہ آئے گا ان کی توبہ ان کی ندامت ان کا پچتاوہ ان کو کوئی نفانہ پہنچائے گا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو اس امت کے بعض لوگ بندر اور خنزیر بن جائیں گے اس دن عامال نام لپیٹ لیے جائیں گے نیکی اور برائی کا حساب لکھنے والے کلم خوش ہو جائیں گے اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ ہی کسی کی برائیاں کم ہوں گی اور جو شخص اس سے قبل ایمان نہ لیا اس کا ایمان لانا اب اسے کوئی نفانہ دے گا اور نہ ہی اس کا کوئی عمل اس کے کام آئے گا ایک حدیث کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے لیکن وہ بھی قبول نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آپ پہنچے گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کو نفانہ دے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر سچی توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اس توبہ پر استقامت اتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ قیامت کی کسی اور نشانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ قیامت سیریز کی دوسری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیریز آپ کو اوپر دیئے گئے آئے بٹن میں مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعا بیاد رکھیں السلام علیکم